ویلکم بیک ڈو این ایڈر ویڈیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ اگر آپ ایک چلتے ہوئے کاروبار کو خریدنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کے لیے کن کن چیزوں کو اپنے مائن میں رکھیں دیکھیں جب بھی ایک رننگ بزنس کو آپ پرچیز کرنے کیلئے جاتے ہیں تو ایز اینڈیویجوال جو سب سے پہلی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ اس بزنس کی ورث ہے کہ اس کاروبار کی ٹوٹل کاسٹ کیا ہے ایک ایگزمپل سے سمجھتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے ایک جنرل سٹور کے ایڈ دیکھا کہ that is for sale اور آپ انٹرسٹڈ ہو گئے کہ یہ تو زبردست ہے اس کو میں خرید سکتا ہوں اور آپ کے ذہن میں کوئی بزنس ایڈیا چل رہا تھا تو آپ نے کہا why not this one اس کو ہی خرید لیتے ہیں تو ایز اینڈیویجوال آپ جب ان چیزوں کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا کیا آتا ہے آپ اس شاپ کے اندر رکھی ہوئی انونٹری کی لاغت کو معلوم کریں گے اس میں پڑے ہوئے ایسٹس کی لاغت کو کاؤنٹ کریں گے اس میں چلنے پھرنے والے کام کرنے والے لوگوں کی سٹاف کی سیلری کے بارے میں بات کریں گے دیکھیں اس کے بارے میں تو ایک عام آدمی ایک لے مین بھی سمجھ سکتا ہے کہ آپ ان چیزوں کو observe کریں گے بٹ آج تھوڑا سا اس سے ہٹ کے بات کرتے ہیں وہ یہ کہ اگر آپ اس بزنس کو خریدنا چاہتے ہیں تو موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ نہیں ہے کہ اس بزنس کے اندر رکھی گئی چیزوں کی ویلیو کیا ہے ان کی ورث کیا ہے اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں اور پچھلے ایک سال میں اس بزنس کی فری کیش ویلیو کیا ہے اب فری کیش ویلیو کیا ہے فری کیش ویلیو سے مراد اس بزنس میں کیش کا سرکولیشن کتنا ہے یا عام لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ بھائی اس کاروبار کی اوورال سیل کتنی ہے اگر یہ کاروبار بہت اچھا ہے اس کی ڈیکوریشن اچھی ہے یہاں کم کام کرنے والی ٹیم اچھی ہے بزنس کی کوالیٹی اچھی ہے ایٹم بھی ایکسپیڈی نہیں ہے یہ ساری چیزیں تو اکے ہیں بٹ اگر بزنس صحیح جگہ پہ نہیں ہے اس کی سیل نہیں ہے ڈیٹ بزنس ہے تو ڈیٹ اس ناٹ اوکے فار یو تو جب بھی کوئی بزنس آپ خریدیں تو جب آپ اس کی ایویلیویشن کر رہے ہوں تو صرف انیونٹری کی بیلڈنگ کی ایسٹس کی لاغت پہ ڈیپینڈ نہ کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی کیش فری ویلیو کو بھی دیکھیں کہ اس کی سیل ہے کے نہیں ہے خوبصو کی ایڈیا آپ کو کسی بھی بزنس کی پرچیز کرنے سے پہلے ہیلپ فل ثابت ہو اس طرح کی مزید ویڈیوز لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تھانکس فور واشنگ سٹے ٹیون موسیقی